اس وقت اگر لاہور کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں تو پھر رحمان فانڈیشن کی ٹیم بہت زبردست کرکٹ کھلتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور اس وقت بھی ایک بڑے ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کا سمی فائنل کھیل رہی ہے اور اگر اس ٹیم کی بات کر لیتے ہیں تو پھر ان کے ٹوم سکورر جو ایک جانا پہنچانا نام ہے لاہور کلندر سے لے کر پاکستان کی مختلف دپارٹمنٹل ٹیم کی سطح تک مسلسل پرفارم کرنے والے بیٹسمنٹ ٹارک نواز ٹیپنگ بھی زبردست کرتے لیکن اس ٹورنمنٹ کے بھی یہ لیڈنگ بیٹسمنٹ ہیں جہاں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہاں ٹارک نواز کی پرفارم دکھائی دے رہی ہے ٹارک اس میں مقصدیں جب اپ نہیں کیا ہے لڑنا ہے ابھی جی الحمدللہ اپنی میند کر رہا ہوں کافی دیر سے اور کلب کرکٹ کھی رہا ہوں کناز کھ لڑ کے کٹکڑ کھی رہا ہوں رہماان فورنڈیشن سے بھی کھل رہا ہوں کافی میچیز لوگ میں را ہے کرکٹ سینڈر کلب ہے اور اوہر سے مینے کافی کرکٹ کھیلی ہے pan Lockhartی Built Entferment میں Rem paperwork پران یا رحمان فورنڈیشن سے کافی مائچز خیل جکا ہوں قطرت بھی میری کافی اچھی پرفارم انس جاری ہے میری کوششید یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی ٹرنرمنٹ کھلو اس کا بیسٹ بیسٹ کرو بیسٹ بیٹسمن بنی ہے بیسٹ پگرگی پر بنی ہے لیکن اتنی پرفارمنس کے بات بھی آپ نے دیکھا کہ ٹومیسٹک سطح پر آپ کو وہ فیچر دکھائی نہیں دینا کہیں نہ کہیں تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا سمیہ اسلام اس وقت ایڈجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹویٹر کے مالک جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سمیہ اسلام رہتے ہیں امریکہ میں تو ٹائم لی ڈیسیشن میں شاہد ہو سکتا ہے کہ اگر بھی اگر پاکسان اتنا بڑا مول کے اتنی پڑکٹ زیادہ ہے تو کیا سوچتے ہیں فیچر کے حوالے سے می پلان یہ ہے کہ اب جو ڈومیسٹک سٹارٹ ہو رہی ہے ڈپارٹمنٹ کرکٹ سٹارٹ ہو رہی ہے امید ہے کہ اس میں چانس ملے اور میند اسی کے لیے کروں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ ڈومیسٹک سیزن ملے یا جو بھی کرکٹ ملے اس میں ٹوک کروں اور اس کے آگے پھر اپنے کرکٹ کو لیتے چاہیے اس کے بعد دیکھوں گا کہ کیا پلان کرنے بہتکل صحیح بات ہے تو اپنا پلان نا تیار رکھیں فکٹ کی ٹیم کے لیے جارہے ہیں سمی فائنل کے لیے یہ رحمان فاؤنڈیشن کی وراجہ صاحب کی ٹیم کے خلاف ایک سب تین تیس رنس کا حدف ہے جو دیا ہے رحمان فاؤنڈیشن نے تو باقی میچوں کا حوال تو چلیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن تارک نواز پہ بات کرنا بہت ضروری تھے کہ یہ نظروں میں ضرور آئے ہیں مختلف دپارٹمنٹس آ رہے ہیں یا اس وقت ایک پرتبہ پہ نجم شیٹی صاحب کی سرپرائی میں دپارٹمنٹس گریڈ ٹو کر کے فرس کلاس کر گئے تھا آپ ریجنز کی تعداد بڑھ گئی ہے تو اب اگر ٹیمیں بڑھ گئی ہیں تو پھر ہمارے کھیانیوں کو مایوس کی ہونا چاہیے کہ وہ یہ سوچ رہے ہو سمی اسلام چلے گیا تو میں کیوں نہیں چلا جاتا یا میں امارات کیوں نہیں چلا جاتا ابھی بھی تارک پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھنا چاہیے اس جانے پر تینکیو